موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارو بارو چھا احوال آہیں اوہان جو امید آہیں تا سب خیریت سان این صحت من ہون دو اسا جی دعا آہیں تا اللہ تا اللہ توہان این توہان جو سب گھر بار انسان تندرس رکھی آمین سما آمین مجھو نالو میس لبنہ میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول سان آہیں پیارو بارو ہیو ویڈیو مان سندھی جماعت پنجیون جو آہیں پیارو بارو اسین جانیون تا اسان جو سکول بلکہ تمام ملک جو سکول بند کندو بیو ہو انہن جو وجہ آہیں یہ وائرس جنہن جو نالو کرونا وائرس آہیں یہ وائرس میں اسان جو تمام وڈوں میں وڈوں نقصان تھیندو ہو سب کان پہرین جو نقصان آہیں تا توہان جی تعلیم جو بڑوں نقصان ہوندو انہن جی حالت سبب اسین تمام اسکول جو کام آن لائن دوبارہ توہان سان پہنچائی وڈتو اسان جی دعا آہیں تا اللہ تالہ جلد از جلد یہ وائرس جو جرسان مکمل ختم کندو بیو تا توہان جو دوبارہ اسکول آدھندو پیارو بارو توہان جو چگی ترہ یاد آہیں تا جنہن توہان جو سکول مان داخل ہوندو تا انہن سان پہریون ہک ٹیچر توہان جو بخار چیک کرن واریون تا کئی توہان جی طبیعت خراب نہ ہوندو اہی گالہ لازمی بولیون تا مارکس ہر حال میں پہنیون ان خود جو ان وائرس سان دور رکھیون اللہ تعالیٰ تمام بارن جو پنہن جی حفظو امان بھی رکھی آمین سما آمین پیارو بارو توہان جو چگی ترہ خبر ہوندو تا رمضان المبارک جو مبارک مہینو شروع تیندو ہو اہی اسان جی توہان سان ہن مہینے جی چند فضیلیت بیان کرن گھڑ جے حکر بارو ہن مہینے میں روزہ رکھن جو ڈاڑو سواب ملندو ہو اللہ تعالیٰ ڈاڑو سواب دیندو ہو اہی پنج وقت نماز با جماعت ادا کرن سان دھڑے تالہ خوش تیندو ہو اہی ہن مبارک مہینے میں سہری اہی افطاری جو خاص احتمام کندو تا دھڑے تالہ خوش ہجو بارو اسان جی دعا آہیں تا اللہ تعالیٰ ہن مبارک مہینے جی صدقی ہیئے وائرس مان مکمل نجات دیندو آمین سما آمین پیارو بارو ہن ویڈیو میں توہان سان ہیئے ہک سبگ حضرت علی جی بہادری دوبارہ سمجھائیں این ویڈ تاین نیون بارو ہن سبگ جو پڑھن دو این ڈسن دو امید آہیں تا توہان ہن سبگ جو منہجو سان پڑھ دو مدینہ شریف کان کجھ مفاصلی تی خیبر نالی ہک عبادی ہیئے ہتان جا رہا کو یہودی مسلمان جا دشمن ہیا ہو مسلمان جی خلاف سازشون کندہ این نقصان دیندہ رہندہ ہیا ہک بار اور پڑھن دو مدینہ شریف کان کجھ مفاصلی تی خیبر نالی ہک عبادی ہیئے ہتان جا رہا کو یہودی مسلمان جا دشمن ہیا ہو مسلمان جی خلاف سازشون کندہ این نقصان دیندہ رہندہ ہیا سٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کا سندھی کا چپٹر حضرت علی جی بہادری ہے اس کو میں آج ریوائس کرواؤں گی تاکہ آپ لوگ جو بلینک ہو گئے ہیں کچھ بچے وہ اس کو دیکھ کے تھوڑا ریمائن کر لیں کہ یہ سب بھی آپ نے پڑھا ہے مدینہ شریف کے کچھ مفاصلے پر ایک آبادی تھی جس کا نام خیبر تھا خیبر نام کی ایک آبادی تھی مدینہ کے قریب کچھ مفاصلے کے قریب ایک آبادی تھی جس کا نام کیا تھا خیبر تھا یہ کچھ کچھ جو پوائنٹس آپ کو بتائے جاتی ہیں یا آپ ان کو بڑے غور سے سنا کیجئے بہت غور سے سمجھا کیجئے وہ اس لیے کہ آگے چل کے یہ پوائنٹس جو آتے ہیں وہ بلینک کی صورت میں آ جاتے ہیں یا صحیح غلط کی شگل میں آ جاتے ہیں ہر طرح سے آپ کو یہ سوال جواب میں ون ورڈ آنسر کے طور پر آ جاتے ہیں تو آپ کو اگر کبھی سرپرائز ٹیس وغیرہ میں آ جائیں گی کوشن آپ کے پاس نہ ہو تو اٹلیس آپ اس کا آنسر جو ہے لکھ سکتے ہو خود بھی کہ ہاں ہم نے یہ پڑا ہے اور اس کا آنسر یہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے قریب تھوڑے فاصلے پر ایک آبادی تھی جس کا نام تھا خیبر وہاں کا ایک رہنے والا جو تھا وہ یہودی تھا وہاں کی یعنی کہ جتنے بھی لوگ رہا کرتے تھے وہ یہودی تھے جو کہ مسلمانوں کے دشمن تھے یعنی کہ وہ مسلمانوں کے بہت زیادہ دشمن تھے ان سے دشمنی اس حد تک ان کی تھی کہ وہ مسلمانوں کو بالکل یہ جڑ سے ختم کرنا جاتے لیکن وہ بس کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چلے وہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ سازشے کرتا رہتا تھا اور انہیں نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا تھا یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان جو اپنے دین کو اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ دور ہو جائیں ہٹ جائیں تو اس لئے وہ بہت سازشے کرتا تھا ان کے خلاف کہ میں کسی نہ کسی طرح ان کو ہم عذیت دیں ہم ان کو تکلیفیں دیں اور جو ہے ان کو ان کا ہر طرح سے مال ہوتی جارہا تو ہر طرح سے مسلمانوں کا نقصان ہی پہنچایا کرتے تھے جو مہا کے یہودی تھے اب ہم آگے پڑھتے ہیں ہک بیڑی انہن این بیڑ اسلام دشمنن گھٹ جی مدینی تی ہم لوگ کرن جون تیاریون شروع کیون پان کریمن صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑھن اہا خبر ملی تا پان مسلمانن جو لشکر وٹی خیبر پہنچی ویا پان سگورن خیبر جی یہودیون کی چیو تا لڑائی نہ کریو این اسا جی مذب سان دشمنی جڑی دیو انہن پان سگورن جی گالہ مہن کان انکار کیو این لڑائی لائے تیار ٹھیویا ہک بار دوبارہ پڑھیں ہک بیڑی انہن این بیڑ اسلام دشمنن گھٹ جی مدینی تی ہم لوگ کرن جون تیاریون شروع کیون پان کریمن سل اللہ علیہ والی و سلم کی جدھن اہا خبر ملی تا پان مسلمانن جو لشکر وٹی خیبر پہنچی دیا پان سگورن خیبر جی یہودیون کی چیو تا لڑائی نہ کریو یعنی یعنی اس پیرگراف میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک بار ایک دفعہ کا اس میں ذکر بتایا گیا ہے کہ اسلام کے جو دشمن تھے یعنی جو یہودی تھے وہ مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر رہے تھے یعنی کہ مدینے پر وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم مدینے پر حملہ کر دے لیکن جب اس بات کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ان کو یہ خبر ملی کہ یہودی جو ہیں جو اسلام کے بہت زیادہ مقالف ہیں اور بہت زیادہ بہت بڑے ان کے دشمن ہیں وہ مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو جیسے ہمارے بیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ایک لشکر لیا یعنی کہ مسلمانوں کو جمع کیا اور وہ خیبر کی طرف گئے وہ خیبر کی طرف گئے کیونکہ وہ عبادی جو تھی خیبر کی طرف تھی جہاں یہودی رہا کرتے تھے ٹھیک ہے تو وہ خیبر کی طرف گئے وہاں جا کر انہوں نے یہودیوں سے کہا ہمارے بیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر پہنچے انہوں نے وہاں کے یہودی جو مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف تھے مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے ان پر طرح طرح کی عذیتیں کرتے تھے ظلم دھارتے تھے اور انہیں کاروبار میں تجارت میں کھیتی باری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں سے یہ کہا کہ تم لڑائی نہ کرو اور اسلام اور مذہب سے جو تمہاری دشمنی ہیں اس کو چھوڑ دو سنیے گا ذرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم لڑائی نہ کرو اور ہمارے مذہب سے جو تمہاری دشمنی ہیں اس کو ختم کر دو چھوڑ دو ختم کر دو ایک ہی بات ہے لیکن انہوں نے ہمارے پیارے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور لڑائی کی تیاریاں انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دی یہودی جو ہوا کرتے تھے یہاں پہ میں آپ کو کونسپ بتا دوں یہودی جو ہوا کرتے تھے وہ بوتوں کی بوجہ کرنے والوں میں سے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں انہیں نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں انہیں ظلم و زیادتی سے دور کر رہے ہیں اپنی طرف لے کر آ رہے ہیں انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی راہ دکھا رہے ہیں تو یہ سب دیکھ کے وہ بہت زیادہ بوکلا گئے کہ ہماری جو لوگ تھے وہ جوک در جوک مسلمان کی صفت میں شمار کیسے ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس کے لئے ایک پہتر استعمال کیا انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں پر جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے ظلم و زیادتیاں شروع کر دی جیسے کہ بتایا جاتا تھا پہلے کے دور میں کہ پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیاں جیسی پیدا ہوا کرتی تھی ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا اور جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے ان کو کھیتی باڑیاں کروائی جاتی مزدوریاں کروائی جاتی تھی تو ہمارے بیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان پر پہلی وہی نازل کی گئی انہیں بتایا گیا اللہ تعالی نے ان سے بات کی تو پھر کیا ہوا یہ جو رواج تھا پرانے جو رسم و رواج تھے جو ان لوگوں نے اپنائے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ زور دے رہے تھے کہ یہ بھی اسی طرح سے چلے تو ہمارے پیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخی محل کو جہالت سے نکال کے ایک روشنی دے دی ایک روشنی کس طرح دی کس طرح دی دین اسلام کی طرف لاکھے دی انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا آپ لوگوں تو بتا ہوگا کہ نماز ہم پہ پانچ وقت کی فرض کی گئی ہیں اب لیکن اس سے پہلے ہم پہ نماز پچاس وقت کی یہ واقعہ ہے محراج کا کہ ہمارے پیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھے محراج پر گئے تھے تب اللہ تعالی نے پچاس وقت کی نماز دی تھی مسلمانوں کو ان کی امت کو یعنی ہم لوگوں کو لیکن ہمارے نبی جو تھے انہوں نے کہا کہ میری امت نہیں پڑھ سکتی اتنی آپ کم کریں تو پانچ کم ہوئی پھر پانچ سے پیتالی کم ہوکے پیتالیس ہوگئی پھر پیتالیس سے پانچ کم ہوکے وہ چالیس ہوگئی اس طرح سے پانچ کم ہوتے 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 وہ جب پانچ نماز آخر کیا گئی تب جا کے ہم پہ یہ پانچ نمازیں فرض کی گئی لیکن کیا ایسا ہے کہ ہم آج بھی وہ پانچ نمازیں باقائدگیر سے باوضو ہو کر پڑھتے ہیں اب بلکل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو وقت کی نماز پڑھ لی تو تین وقت چھوڑ گئے چار وقت کی نماز پڑھ لی تو ایک وقت کی رہ گئی اسی طرح سے ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم پہ پچاس وقت کی نماز فرض کی گئی ہوتی تو اس وقت کیا ہم وہ پچاس پڑھ پاتے ہیں ابھی ہم پوری پانچ بھی نہیں پڑھ پاتے تو ہم پچاس کس طرح سے کرتے ہیں خیر ہم آگے اپنی جو ہے اس کو آگے چلتے ہیں چپٹر کو لے کے کہ جب ہمارے پین ابی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے تھے قیبر کے طرف پہنچے تھے لشکر لے کر اور انہیں کہا تھا کہ تم اسلام سے دشمنی چھوڑ دو اور جو ہے لڑائی نہ کرو لیکن وہ نہیں مانے یہودی تھے وہ اسلام لانا نہیں چاہتے تھے وہ دین کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے کیا کرا ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور لڑائی کی تیاریاں دوبارہ سے شروع کر دیں ہو جے کو کدھرائی دینہن گزر باوجود فتح نہ پیتھی سگیو نیٹ ہک دینہن پانچ اگورن صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو تاس باتی آیون جھنڈو ان شخص جی حوالے کندس جنن جی حٹان فتح ٹھین دی بیو دینہن پانچ اگورن صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی جی جھنڈو دیئے مقابلی لائے روانوں کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہا جھنڈو ہٹ میں کٹھی جنگ جی میدان میں آئیو ہو دانہن یہودین جو سردار ساٹس میں اس کو اکبر اور پڑھتے تھے ہوں ہو جے کو کیتھرائی دینہن گزر باوجود فتح نہ تھیے تیس اگیو نیٹ ہک دینہن پانچ اگورن صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو تاس باتی آیون جھنڈو ان شخص جی حوالے کندس جنہ جی حٹان فتح تھندی یعنی کہ جب ہمارے پیارے نبی ان کے پاس گئے تھے ان کو کہنے کہ یہ دشمنی اسلام سے دشمنی چھوڑ دو اور دینے اسلام کو قبول کر لو ہم سے لڑائی مت کرو لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور تیزی سے پھر بھی وہ بولتے گئے کچھ دن گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ نہ مانے پھر ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مطلب اس جنگ کا فیصلہ اس طرح سے کیا گیا کہ جو شخص صبح جو اس جنگ کا فیصلہ اس طرح سے کیا گیا کہ صبح جھنڈا اس کے ہی ہاتھ میں دیا جائے گا جس کو پتہ نصیب ہوگی تو ہمارے پیارے نبی نے حضرت علی کو جو ہے وہ جھنڈا دیا اور ان کو مقابلے کے لیے روانہ کیا حضرت علی کو کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے سیلیکٹ کیا اور ان کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور میدان میں جا کے فتح حاصل کرو تو حضرت علی نے بڑی بہادری سے حضرت علی اس میدان جنگ میں گئے جہاں پہ یہودی بھی موجود تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مدینے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں لیکن ایسا حضرت علی نے نہ ہونے دیا وہ جھنڈا ہاتھ میں لے کے میدان کی طرف گئے بہت دلیری سے بہت بہادری سے اور وہاں جا کے جو یہودیوں کے ایک بڑے سردار تھے جن کا نام آگے اس میں لکھا وہ ہے ہن سردار جو نالو مرحب ہوں اس کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا یعنی حضرت علی نے جب ہمارے پید نبی صلی اللہ علی انہیں جھنڈا دیا اور کہا کہ تم حضرت علی سے کہا کہ تم جو ہے میدان جنگ میں جاؤ گے اور فتح حاصل کرو گے انہیں شکست دے کر تو حضرت علی نے سامنے سے جنگ کے لیے ان کے جو سردار تھے یہودیوں کے ان کا نام تھا مرحب ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اب آگے ہے مرحب اگٹی وڑی حضرت علی رضی اللہ انہا تھی حملو کیو حضرت علی رضی اللہ انہا فٹکی سان حک پاسی تھی ویو این جوابی حملو کندی مرحب کی قتل کری جڑی آین مرحب کی قتل کرن گان بوئے حضرت علی رضی اللہ انہا قلی جو دروازوں کھولی این مسلمان کی فتح نصیب تھی اب جیسے ہی جنگ شروع ہوئی مرحب اور حضرت علی کے بیچ میں تو مرحب جیسی آگے بڑھا اس نے حضرت علی پر حملہ کیا تو اس کے مقابلے میں یعنی جوابی حملے میں حضرت علی نے ان پر جب حملہ کیا تو وہ قتل ہو گئے ان کو قتل کر دیا اس طرح سے حضرت علی نے قلی کا دروازہ کھولا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئے ایسان جی ملک میں بہادر فوجی جوانن کی نشان حیدر جو عزاز دن و ان دعا ہیں جی کو حضرت علی رضی اللہ انہ جی بہادر یاد تازی کری شان حیدر کا جو احزاز ملتا ہے ان میں حضرت علی کا نام ہمیشہ یاد رہے گا ان کی بہادری کا کہ جس بہادری سے انہوں نے یہودیوں سے یہودی جو قبضہ کرنا چاہتے تھے مدینے پہ ان یہودیوں سے مقابلہ کیا ان کے سردار سے مقابلہ کیا اور جو ہے فتح حاصل کر لی اور دوبارہ سے مدینے کو آباد کر دیا پیارو بارو حضرت علی چند فرمان آہیں دیان سان سمجھائیں فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی انہا تین شیعن لائے وڑھو یعنی تین چیزوں کے لیے بڑھو ہک وطن لائے ایک وطن کے لیے بیو عزت لائے دوسری عزت کے لیے یعنی تین چیزوں کے لیے ہمیشہ لڑو ایک وطن کے لیے دوسرا عزت کے لیے این تیون پنہنجی حق لائے اور تیسرا اپنے حق کے لیے امام علی جا کول آہیں تجدھن منہنج دل چوندو آہیں تامان پنہنجی رب سان گفتگو کہ جب تمہارا دل ہو کہ تم بہت خاموش ہو گئے ہو تو تم اپنے رب سے گفتگو کرو ہک فرمان اور آہیں جدھن اوہان غلط حجو تا غلطی تسلیم کیوں اے جدھن صحیح حجو تا خاموش اختیار کرو یعنی جہاں اور جب آپ غلط ہو وہاں اپنی غلطی کو تسلیم کرو اور جہاں آپ صحیح ہو تو وہاں خاموش اختیار کرو پیارو بارو امید آہیں تا توہان ہن ویڈیو مان پورو دسن دیو بارو توہان جو خیال رکھن گھر جے توہان جی خاص دعائیں مان منہ جو خاص یاد رکھن گھر اپنا خیال رکھی اللہ حافظ رکھن رکھن ژکھن صحیح ژکھن رکھن موسیقی